مرمکی آرٹسٹ جے بجے سچان کے لائف اسٹائل کے بارے میں تو آئیے دیکھتے ہیں بالی بوٹ ٹی بی اور سوسل میڈیا کی دنیا میں کانپور کے جے بجے سچان آدیش کی بڑے مرمکی آرٹسٹ بن چکے ہیں پڑھائی کے دنوں میں اسٹیج پر مرمکی کرنے کا سوک ان کی پہچان بن جائے گا اس کے بارے میں انہوں نے کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا نیو جینکر بننے کا سپنا لیے جے آٹھ سال پہلے دلی گئے تھے میڈیا میں کٹھن سنگھرش کرنے کے بعد انہوں نے لافٹر چیلنج اور انڈیاج گاہ ٹیلنٹ ریالٹی سو میں بھاگ لے کر انٹرٹینمنٹ انڈسٹی میں اپنی قسمت آجمائی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے بعد درسکو کی پسند بن گئے جے بجے سچان کا جن 18 جنوری 1987 کو کانپور نگر کے ایک گاؤں سجیتی میں ہوا تھا ان کے پتا کا نام راندھیر سچان اور ماتا کا نام سنگیتہ سجان ہے جے بجے سچان ایمے تک کی پڑھائی پوری کی ہے جے بجے سچان اس دن کو کبھی نہیں بھول پائیں گے جب وہاں سٹیج پر کامیڈی کر رہے تھے اور فون پر بھائی کی موت کی خبر آئی ان کے بھائی دکھ بجے سچان کی موت ایک سڑک حادثے میں ہو گئی تھی جے ممبئی میں ایک سو کے دوران سٹیج پر کامیڈی کر رہے تھے بھائی کے نہ رہنے کی خبر سے بہت ٹوٹ گئے لیکن کانٹریکٹ کے مطابق انہیں کامیڈی سو پورا کرنا تھا انہوں نے دل پر پتھر رکھ کر لوگوں کو ہسایا کلرس پر آنے والی ریالٹی سو انڈیاز گار ٹائلینڈ کے فائنل تک پہنچنے والے جے بجے سچان نے اپنی جندگی میں تمام اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں انہوں نے اسٹار پلس کے لافٹر چیلنج جون ٹی وی کے سال بوال جی ٹی وی کے سیریل یادو کی بارات میں دہ گریٹ انڈیان فیملی ڈراما سیریل اور پاگل پنتی فلم میں کامیڈی کا تڑکہ لگایا جے بجے سچان کی کانپور ان کی جند گھوم رہی ہے اسی مٹی سے کئی بڑے مشٹال نکلے ہیں سہر کے لوگوں نے انہوں بہت سپورٹ کیا فیس بک اور ٹوٹر پر سہر کے لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں اور اتصاہ بردن کرتے ہیں گندیل خند سے پڑھائی پوری کرنے کے بعد وہاں نے کانپور آئی آئی ٹی انتراغ نیسوں میں بیسٹ میرمے کی آرٹسٹ کا آوارڈ جیتا تھا اس کے بعد کریئر کے طور پر لکھنوں میں ایف ایم چینل جوائن کیا نیو جنکر بننے کے لیے سال دوہزار گیارہ میں دلی گئے وہاں چار سال تک میڈیا میں کام کیا لافٹر چیلنج میں حصہ لینے کے بعد ان کی جندگی میں بڑا بدلاو آیا بڑے بڑے اسٹار کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا سوچل میڈیا پر جے بیجے نے اجے دیوگن سلوان خان سارو خان امریس پوری سیفلی خان نواز الدین صدقی کے مدوے کی کرنے کے بعد لوگ پریاتہ حاصل کر دی جے تمام بالی بڑے اسٹار کی ہو بہو آواز نکالنے میں ماہر ہے جے کو کدبائی نگر سائٹ نمبر ون کے چھولے چاول گوبند نگر کے سمو سے بہت پسند ہے اس کا جکر بھی واقعی بار اپنے کامیڈی ویڈیو میں کر چکے ہیں جے بیجے سچان کے نیٹ ورک کے اگر ہم بات کریں تو ان کی کل نیٹ ورک پانچ کرون روپے کے آس پاس ہے ہیلو دوستوں میں آسا کرتا ہوں آپ کو میرمی کی آرٹسٹ اور کامیڈین جے بیجے سچان کے جیون سے جڑی یہ بیگلیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ بیگلیو پسند آئی ہو تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں لکھ کر جیبور بتائیں اور اگر آپ ہماری چینل پر نئے آئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب جرور کر دیجئے کیونکہ اسی طرح کی ویڈیو ہم اپنے چینل پر ہمیشہ لاتے رہتے ہیں دھنی بات آپ سبی مطروں کا